تیارہ حد سے میں ہلاک ہونے والے چینی باشندے کے لوہکین پیمز اسپطال پہنچ گئے ہیں لوہکین کے خون کے نمونہ جات حاصل کیے جا رہے ہیں سگیر چودری سے جانتے ہیں جی سگیر اپڈیٹ کیجئے گا جی تیارہ حاصل میں جانباک جو لوہکین ہے ان کے چینی باشندہ ہے اس کے جو لوہکین وہ پیمز اسپطال پہنچے ہیں اور ہین کوانگ جو چینی باشندہ جو ہے اس حادثے میں جانباک ہوا تھا اس کے بھائی کے خون کے نمونہ جات جو ہے واقع کر لیے گئے ہیں اگزیکٹر ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر الطاپ کا کہنا ہے کہ ابھی دو جو ہیں وہ غیر ملکی ان کے شناکت کا عمل باقی ہے کیونکہ ان کے لوہکین کا انتظار ہے اور ان کی سیمپلنگ نہیں ہو ذکی تاہم دیگر کی سیمپلنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا اور یہ بھی کہنا ہے ایڈی پیمز کا کہ چونکہ تین چھوٹیاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود چھوٹیاں منسوق ہو چکی ہیں اور ڈی این اے کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور جو لوہکین ہیں ان کوشش کی جاری ہے کہ یہ ڈی این اے کا عمل مکمل ہوتے ہی جو ہے وہ ڈی ایڈی پوڈیز جو ہے وہ غرصہ کے حوالے کر دے جائیں صدام جو ایر بھوسترس تھی اس کی شناکت کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا تھا اب دو غیر ملکی جو ہیں ان کی شناکت کا عمل باقی ہے ان کے لوہکین کا انتظار ہے اور یہ کہنا ہے پیمز کے لیڈی کا کہ جب تک حناف کا عمل مکمل نہیں ہوتا انفورمنسشن ڈیسک کام کرتا رہے گا اور اس کے بعد کوشش ہوگی کہ جلد 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 آنے ہیں وہ بسا کے حوالے کر دیجئے صحیح چاہدری شکریہ آپ کا